اسلام علیکم اکس بندی ریاض بخاری نے کی اردو زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو اور شباب سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو بہتر کی یہ پچاسویں فلم تھی دل ایک آئینہ اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی ایک امیر شخص نفیس اداکار محمد علی سے اور اس کی بیوی شما اداکارہ زبا سے شروع ہوتی ہے شما جو ایک رئیس باپ کی بیٹی ہوتی ہے اور باپ کی مرضی کے خلاف اس وقت کے غریب نفیس سے پسند کی شادی کر لیتی ہے شما کے باپ کی دولت سے رفتہ رفتہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے مگر شما سے بے پناہ محبت کرتا ہے لیکن ان کی خوشی و بھری زندگی کو تب نظر لگ جاتی ہے جب شما ایک بچی کو جنم دے کر مر جاتی ہے نفیس اپنی محبت کا قاتل اپنی نو ملود بیٹی کو سمجھتا ہے اور اس کے گھر میں ہونے کے باوجود اسے نظر انداز کرتا ہے وقت گزر جاتا ہے اور نفیس کی بیٹی سرئیہ اداکارہ شاہستہ کیسر جوان ہو جاتی ہے جو باپ کے سخت رویے اور اس کے نظر انداز کیے جانے کے باعث ہر وقت ڈری سہمی رہتی ہے ان حالات میں صرف گھر کی پرانی ملازمہ اداکارہ تانی اس کی غم گسار ہوتی ہے انہی حالات میں باپ کی بے اتنائی کے باوجود گھر میں رہتے اور فارق وقت میں ریڈیو سنتے ہوئے اسے گلوکار سہیل اداکار شاہستہ سے محبت ہو جاتی ہے سہیل بھی سرئیہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے لیکن جب نفیس کو ان دونوں کی محبت کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس رشتے کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے سرئیہ پر پبندیاں لگا دیتا ہے اس بات پر سہیل سخت بیمار ہو جاتا ہے نفیس کے پرانے دوست رستم اداکار قوی کی بیٹی نازو اداکارہ سنگیتہ جو سرئیہ کی دوست اور ہمراز ہوتی ہے اسے بہانے سے لے جا کر سہیل سے ملوا دیتی ہے مگر اس بات کا پتہ چلنے پر مگر نفیس سرئیہ کے گھر سے نکلنے پر پبندی لگاتا ہے اب رستم نفیس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر نفیس اسے بھی دھتکار کر نکال دیتا ہے سہیل ہمیشہ کے لیے سرئیہ کی زندگی سے نکل جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور سرئیہ کو فون کر کے اس سے آخری بات بات کر کے اسے اپنے ارادے کے متعلق سناتا ہے جسے سرئیہ کی آیہ بھی سن لیتی ہے اب آیا بھی نفیس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر نفیس اپنی اکڑ میں آ کر اسے بھی گھر سے نکال دیتا ہے یہ دیکھ کر مدتوں سے باپ کی بے اتنائی کا شکار ہوتی سرئیہ اب محبت کی خاطر باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور باپ کو کہہ کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے رستم اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر سرئیہ سہیل کے پاس چلی جاتی ہے رستم بھی وہاں پہنچ کر سرئیہ کو ضمیر اسے ملامت کرتا ہے شما کی روح اسے اس کی سرئیہ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا احساس دلاتی ہے اور نفیس کو اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے وہ رستم کے گھر جاتا ہے اور سرئیہ اور سہیل کو سینے سے لگا لیتا ہے یوں فلم ختم ہوتی ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں رونہ لیلہ طہرہ سید رجب علی مہدی حسن اور مسود رانہ کے گائے گانوں کی شائری شباب کیرانوی خاجہ پرویز اور حزین صدیقی نے کی جس کا میوزک ایم اشرف نے ترتیب دیا ان میں مہدی حسن نے دو رجب علی نے ایک رونہ لیلہ نے دو اور طہرہ سید نے ایک سولو گیت گایا جبکہ رونہ لیلہ اور مسود رانہ نے ایک دو گانا گایا اب آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے گانے کون سے تھے اور کس گلوکار نے کون سا گیت گایا سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں مہدی حسن کے جانے من تجھ سے کیا خطاب کروں جانے چمن کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے جانے چمن کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے رجب علی کا میری آہوں سے محبت کا جہاں جلنے لگا رونہ لیلہ کے تیرے چمن کی ہمیشہ بہار زندہ رہے میری آہوں سے محبت کا جہاں جلنے لگا یہ جانے جانے لگا تاہرہ سید کا میرے دل کی ہر تمنہ تیرے پیار سے سجی ہے رونہ لیلہ اور مسود رانہ کا کسی نے ایک نظر میں دل چورا لیا ابھی ابھی یہ فلم سات جولائی انیس سو بہتر بروز جمعہ ریلیز ہوئی کراچی میں اسے آڈین خیام نگینہ کراؤن نایاب کیسینو، غالب، سوپر، نیرنگ، شالی مار، فلمستان، شبنم، ہالی ووڈ، مہتاب، شیرین، راحت، حیدر آباد کے شہاب، لطیف آباد کے چراغ محل، فیصل آباد کے بابر، گجرانوالا کے گلستان، راولپنڈی کے میلوڈی، ریالٹو اور لاہور کے گلستان میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سینماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب زوار کامریڈ، محترمہ کاؤسر بخاری، تفیل شاہ، محمد آمیر اور قدیر رانا کے مشکور ہیں اس فلم نے بیالیس ہفتوں کے بعد کراچی میں سلور جوبلی تو کر لی لیکن بقیہ سرکٹ میں اس کی پرفارمنس اوسط درجہ تک رہی یہی نہیں بلکہ اس فلم نے تو کئی سینماوں میں چار ہفتے سے بھی کم وقت گزارا مگر اتنا ضرور ہوا کہ یہ فلم اپنے پروڈیوسر کا نقصان ہونے سے بچا گئی اور اپنے خوبصورت گانوں کی وجہ سے تیروں اوسط درجہ حاصل کر گئی اور فلمی تاریخ کا حصہ بن گئی تو یہ تھا فلم دل ایک آئینہ کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ